بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون ورسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیفات الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ذا القرآن یهدی لیلتی ہی اقوام صدق اللہ علیہ ورعظیم محترم آج سے انشاءاللہ ہم ایک نئے چینل کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے کم ٹو اسلام کم ٹو اسلام چینل میں ہم اسلام کے قرآن کریم کے احادیث کے فقہ کے تصوف کے تاریخ اسلام کے یا اسلام کے معاشی اور سیاسی نظام کے اسلام کے فکری اور فلسفہ کے حوالے سے ان موضوعات پر مفتگو کریں گے جس کے بارے میں آج کل لوگوں کی نظروں میں بالعموم غلط فہنیاں پیدا ہو گئی اور ان غلط فہنیاں کو دور کرنا کہ ہم سمجھیں یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ہم نے اپنے سر اس لیے لیا ہے کہ یہ ذمہ داری خود اختیاری ہے اور اس خود اختیاری ذمہ داری میں ہم نے پوری زندگی تقریباً اسی کام میں سرف کی کیونکہ قرآن کریم کے حفظ کے بعد پھر قرآن کریم کی سات اور پھر تین کے رات کے بعد سو آشرہ مکمل کی اس کے بعد پھر دورہ حدیث تک اور تخصص تک کی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کو تقریباً تیس چالیس سال سے پڑھانے کا معمول جائی رہا درس نظامی ہر لیول پر پڑھایا اور پھر اسی طرح انیورسٹی کی سکول کی کالج کی تعلیم مکمل کی متعدد اہمے کیے اور فلسفے کا مطالعہ کیا فلسفے میں ایمفل کی ڈگری اسلامیات میں ایمفل کی ڈگری اور اسی طرح کئی دوسری ڈگری یہ حاصل کی لہٰذا ایک ذمہ دارانہ آواز کے ذریعے اور ایک ذمہ دارانہ پس منظر کے ساتھ اور ایک ذمہ دارانہ طریقہ کار کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ کم تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کے اس ورجن کی طرف آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مطارف کروانا چاہتے ہیں اور ہم اس کو اسی روح میں اسی شیپ میں اسی انداز اور اسی سٹائل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں گے ہماری گفتگو میں فرقباریت نہیں ہوگی بلا وجہ کسی کے تاہیر بھی نہیں ہوگی اور بلا وجہ کسی کے نقص بھی نہیں نکالے جائے گے البتہ آج کے دور میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کی نشاندہی اور غلط فہمی شروع کہاں سے ہو رہی ہے وہ نشاندہی اور اس سے بچنے کے بارے میں ہم آپ سے ضرور اس بارے میں آگاہی دیں گے اس سلسلے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے جو کمنٹس میں آپ پاس کر چکے ہوں گے انشاءاللہ اس کو بھی ہم جوابات میں لیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ تسلی اور تشفی والے جوابات دیے جائیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم بڑی سنجیدگی سے بڑی دانشمنی کے ساتھ اور بڑی حوصلہ کے ساتھ ہر غلط بات کو کوشش کریں گے کہ اس کی غلطی سے آگاہی کی جائے اور ہر درست حقیقت اور حقانیت کو اسی طرح واضح کیا جائے اور ایم کیا جائے اس وقت کا جو زمانہ اور دور چل رہا ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انبالکہ ہے جس میں فرمایا کہ ایک وقت آ جائے گا امت پر فتنیں اس طرح امت پڑیں گے جیسے کسی آدمی کے ہاتھ میں دانوں والی تسبیح کا دھانا ٹوٹ جائے اس کے موتیگر نشروع ہو جاتے ہیں اور آج صورت یہ ہے کہ نئے سے نئے فتنیں اور نئے سے نئے تحقیق اور نئے سے نئے مسئلہ اور نئے سے نئے پریشانیاں آج ہر روز دیکھنے کو ہمیں مٹتی ہیں اس لئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو بھی فیز کریں ان مسائل کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں ان محققین کے غلط فہمیاں کہاں کہاں ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہی دیں اور کوشش یہ کریں کہ وہ اسلام جو واقعاً ہماری کامیابی ہماری ہدایت ہماری رہنوائی کے لئے آیا تھا آج وہ اسلام ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم زلدت میں پستی میں گمراہی میں فرقہواریت میں اور گروہ بندیوں میں کیوں مطلع ہو گئے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ علوم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کی صورت میں ہمیں ملے یا جو اللہ کی رہنوائی میں ہمیں ملے ان میں سے سب سے پہلی چیز جس قرآن کریم ہے اس کے بارے میں ہم چل باتیں سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں رکھ لیں پہلی بات جو ہمارے لئے جاننا اثر ضروری ہے وہ ہمیں پتہ ہو کہ قرآن کریم ہے کیا جو ہماری بنیاد ہے ہماری جڑ ہے اور جس پر ہم بنیاد رکھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں پتہ تو ہوں کہ وہ ہے کیا چیز ہمیں ہمیں موسیقی